مجھے انہوں نے فون کیا کہ جی ہم آپ کا مدرسہ ہے جام محمدیہ مجددیہ چھتر پین جو انیس سو انتر میں میں نے اس کو قائم کی اشارہ ریشن پر ہے اسے بڑی جگہ ہے بڑا مدرسہ ہے کہ ہم کوئی جوڑ مجلس شورا کا کرتے ہیں اب اجازت ہے تو ہم وہاں آ جاتے ہیں میں نے کہا آ جائے تو دین کا کام ہے مدرسہ نے دین کیلئے قائم کیا ہے کتاب و سنت کیلئے قائم کیا ہے وہ غریب آئے ان کا کام تو آج اثر سے شروع ہونا تھا لیکن پہلے انتظامات کے لئے کوئی حضر آتا ہے ہماؤں کہ بڑی تعداد ہوگی کیسے رہیں گے ان نے کام شروع کیا وہاں کے وہ جو اپنے آپ کو تبلیغی کہتے ہیں انہوں نے کچھ شرپسند مولیوں کو جو سیاسی مولی تھے ان کو بلایا کہ یہ تو ہندوستان کی ایجنٹ ہیں اور یہ شیعہ ہیں اور یہ مرزائی ہیں یہ فلاں ہیں اور یہ مسجد پر قبضہ کرنے آئے ہیں سارے کٹھے جو حملہ کرو وہ غریب رات کو نماز پڑھ رہے تھے ان پر وہ عملہ آور ہوئے ان کے قیادت میں مولیوں کی اپنے آپ کو مفتی بھی کہتے ہیں اور مولی بھی کہتے ہیں سیاسی رنمہ بھی کہتے ہیں ان غریبوں کو ہاں مارا مسجد کی بھی حرمتی کی مدرسے کی بھی حرمتی کی اور ان کو رات و رات مہاں سے نکالا لولوہاں کرتے ہیں اب میڈیا پر یہ چل رہا ہے میں آپ سے چھپا تھا تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں تھا میرا دل چاہتا تھا کہ یہ نہ ہو لیکن اب تو پھوری دنیا میں چھکتے ہیں ان کے وہ زخم ان کا وہ خون بھئی میں بھی پران کا کام کرتا ہوں دوسرا بھی کرتا ہے کتنے مدرسے خائم ہیں آپ کیا کہیں کہ میں پران کا کام کرتا دوسرا بھی کرتا ہے جب ایک دین کا کام ہے نبی کا مشن ہے صحابہ کا مشن صحابہ تو کوئی مشرع سے کوئی مغرب سے کوئی جنوب سے کوئی شمال سے حسن سے بسرہ بلال صحابہ شوہے بزروم لیکن آپ نے دیکھا کہ مہاں سے اللہ نے ان کو ایسا جوڑا کہ حضرت بلال آتے حبشی تھی فاروق اعظم کھڑے ہو جاتے جا سیکھ دنیا ہماری سردار یہ ایک مشن ہے کیا جرور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدترین حرکت کی اور میں سمجھتا ہوں ان کے صفوں کے اندر سادشی لوگ شامل ہو کر جنہوں نے یہ حرکت کی اس جمعات کو بدنام کرنے کے شاید وہاں کے جمعات کے لوگ جو تھے وہ بھی اس سے بے خبر ہو کچھ نادانوں نے ایسا کیا اس لیے میں تو اس کو پرزور مضمت کرتا ہوں اور میں حکمرانوں سے کہتا ہوں خصوصاً سرحد کی حکومت انتظامیت کہ اس کی فورن نوٹس لے کر جو بھی اس کاروائی میں شریک ہوئے ان مسابروں کو پچاس پچاس سال سے اپنے پچے چھوڑ کر اللہ کی دین کیلئے دردر پھرتے سفید ریش بڑے یہ جو حرکت ہوئی ہے یہ میں تو سمجھتا ہوں جو فلسطین میں یہودیوں نے جو کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ یہ سبھی بتر مانگا ہے اس کا نوٹس نہ لیا گیا تو اس کی نتائی ٹھیک نہیں لکھتا اس لیے میں وہ حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ وہ فوری طور پر اس کا نوٹس لے کرتا تھا اور کوئی ڈنڈا مار فورس آئی باقائدہ ڈنڈے چلاتے رہے ہیں وہ انہوں نے کہا ہاتھ میں قرآن تھا کوئی نماز پڑھ رہا ہی تھی کوئی قرآن پڑھ رہا تھا ان سے قرآن چھین آ گیا اور ٹھیک آ گیا کتاب ہی ان سے لی گئی پھاڑی گئی کپڑے پھاڑے گئے ان کا سامان چھین آ گیا ان کے لاکھوں کا نقصان ہوا اس لیے ضرورت ہے کہ اس کے سختری نوٹس لے کر جو جو بھی اس میں ملوثیں ان کو عبرتناک سزا دی جائے چاہے وہ مولویہ ہے چاہے اپنا کوئی تبلیغی کہتا ہے چاہے اپنا کوئی مفتی کہتا ہے میں کہتا ہوں یہ کام شیطانوں کا کام ہے یہ شیطانی جنڈوں کا کام ہے جو غیروں کی جنڈ کے ان کی حرکتیں میرے مدرسے کو اس کے تقدس کو پائمال کرنے کے لیے میرے عزت پر ڈاکہ ڈالا گئے میرے میں مانگ تھا میں اس لیے اپنے میں ساتھی سے خوش ہوں اللہ ان کو جزا دے کہ وہی جو مات ادھر آئی تھی وہ بھی ادھر گئی یا انہوں نے ادتا ہوتی کی کھانے کھلائے ساتھ دیا غیر ہوتے تو ہی کہہ دے تم بھئی نہیں ہو وہی جمعہ تو آن گئی ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور جو اس کے اندر غیر ملکی جو ویزے پر آئے ہوئے تھے امن میں تھے ہمارے ان کے ساتھ جو سیادی کی گئی میں اس کے پرزور مضمت کرتا ہوں اور حکومتیں ہو سرحاد سے خیبر پختون خواہ سے میں یہ اسے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر اس کا نوٹس لے کر ان تمام لوگوں کو جس واقعے کے اندر ملوث ہے ان کو قرار واقعی عبرتناک سزا دے دیں تاکہ آئندہ ایسی حرکت نہ ہو اور جماعتوں کے اندر یہ تفریق پیدا کرنی جو کوشش کر رہے ہیں یہ درازہ بند ہو جائے جو اس ترتیب پر چلتے ہیں بس اندر وہاں سے آئے تھے وہاں سے تبلیغ آغاز ہوا وہ مرکز ہے آج وہاں کا امیر جو ہے وہ مولا یوسفرم کا بیٹھا ہے مولا علیہ السلام علیہ السلام علیہ کا ہوتا ہے وہ اس ترتیب پر چلیں یا رہین کے ترتیب پر چلیں کام دین کا کرتے ہیں تو ان کے راسے میں رکاوات ڈالنا اس ملک کے اندر اسلام کے نام پر مارزی جود میں آیا یہ نظریاتی ملک ہے اس کے اندر اتنی زیادی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدترین جرم ہے بدترین کام ہے اور اس کے لیے حکومت فوری طور پر ان تمام مجرموں کو وہ جو ڈنڈا بردار تھے وہ جو نعرے لگانے والے تھے کہ شیعہ ہیں اور مرزائی ہیں انہوں نے کفر کا کام کیا مسلمان کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے انہیں بدترین کفر کا ارتکاب کیا کہ جنہوں نے ان غریبوں کو ان مظلوموں کو مرزائی اور شیعہ ہندوستان کا حالانکہ ہندوستان کا کوئی بھی اس میں نہیں تھا ہر کے لوگ تھے پاکستانی تھے یا دوسری یورپی ممالک تھے ان کے ساتھیں سے سلوک ہوا بارحال میں نے تو انشاءاللہ اس مسئلے کو چھوڑنا نہیں اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے ساتھی بھی اس میں میرا ساتھ دیں گے تاکہ یہ دروازہ بند ہو جائے فتنے کا نہیں تو یہ بہت بڑی تحریک جس پر ابھی ہمیں پوری دنیا کو چلانا ہے اور ایک واہ جماعت ہے جو اسلام کے نام پر کام کرتی ہے اخلاص ہی کرتی ہے اپنا پیسہ خلچ کرتی ہے اپنا وقت دیتی تو ایسا نہ ہو جائے کہ یہ بھی تتر بطر ہو کر اور یہ سسلہ بند ہو جائے دشمن یہی چاہتا ہے اس لیے دشمن کو دروازہ بند کرنے کے لیے ہمیں فوری طور پر ہمارے ان بڑوں نے چاہے رائیوینڈ والے چاہے دوسرے ان سب کو اس میں میٹنگ بھلا کر فوری طور پر اس میں فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کس کی امام پر ہو رہا ہے کن مقاصد کے لیے کام ہو رہا ہے یہ فوری طور پر ہونا چاہیے آخر ادا ہونا موسیقی